موسیقی پارٹ ٹو ڈیلی ایکسپریشنز ڈیلی ایکسپریشنز میں آج ہم دو طرح کے ایکسپریشنز دیکھیں گے پہلے نمبر پہ ہم کچھ ایکسپریشنز دیکھ رہے ہیں یہ اس صورت میں بولے جاتے ہیں جملے جب آپ سے کوئی کسی بارے میں رائے طلب کرتا ہے کہ یار فلانچ اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے تو وہ جو رائے طلب کرنے والے جملے ہیں وہ ہم نے پڑھ لیے ہیں کہ آپ کسی سے کیسے پوچھتے ہیں کہ اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں وہ ہم نے پڑھ لیے اب یہ ہے کہ جس بارے میں آپ سے پوچھا گیا ہے for example کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا مجھے معلوم نہیں ہے تو جب آپ کوئی رائے نہ دینا چاہ رہے ہوں یا آپ کے پاس سوالے سے کوئی رائے نہ ہو تو ہم کیا جملے بولتے ہیں وہ جملے ہم آج پڑھیں گے نمبر ون I've never given it much thought I've never given it much thought I've never given it much thought یہ I've جو ہے اثر میں I have ہے I've never given it much thought اس کا مطلب ہے کہ میں نے اس بارے میں کبھی سوچا نہیں یعنی میں نے کبھی سوچے نہیں تھے میرے پاس اس بارے میں کوئی رائے نہیں ہے نمبر ٹو I don't have strong feelings either way I don't have strong feelings either way I don't have strong feelings either way اس کا مطلب یہ ہے یہ ہم اس وقت بولتے ہیں جب آپ سے کسی نے پوچھا کہ یار بتائیں کہ کون سی چیز اچھی ہے یہ والی اچھی ہے یا یہ والی اچھی ہے جب آپ بتائیں کہ میں کیا خریدوں یہ والا بیک خریدوں یا یہ والا بیک خریدوں کون سا بیک زیادہ اچھا ہے تو جب دو چیزوں میں سے option آپ سے پوچھے جائے کہ آپ کے خیال میں ان میں سے زیادہ بہتر کون ہے زیادہ اچھا ان دو چیزوں میں سے کیا ہے ان دو لوگوں میں سے زیادہ بہتر کون ہے اس طرح سے جب آپ سے کوئی رائے پوچھی جائے تو اس موقع پر ہم یہ جملہ بولتے ہیں اور آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یار میں دونوں کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا مجھے کچھ اس بارے میں علم نہیں ہے تو آپ بولیں گے یعنی کسی ایک کے بارے میں کوئی زیادہ میری رائے کسی طرف نہیں جاری ہے پس دونوں ایک جیسے دیکھ رہے ہیں مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آرہی میرے کوئی رائے نہیں ہے اس بارے میں جن دو چیزوں کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں دونوں کے بارے میں میں کسی طرف بھی رائے کا معلان ظاہر نہیں کر سکتا نمبر تھری اس کا مطلب ہے کہ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ اس وقت ہے جب آپ اپنی رائے نہ دینا چاہ رہے ہوں اس صورت میں جب آپ سے کوئی پوچھا جائے کہ بھئی سنا ہے کہ اب یہ ہونے جا رہا ہے تو اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے آپ کہتے ہیں بھئی میں کوئی رائے نہیں دینا چاہتا مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا صحیح ہے اس صورت میں ہم بولتے ہیں لفظی مطلب ہے اس کا کہ مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا تو یہ جملہ عام کہیں پہ بھی اگر آپ کو ضرورت ہو کوئی آر کے کوئی بات بتاتا ہے کہ بھئی یار وہ ایسے ایسے ہو گیا ایسے ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو آپ کہتے ہیں مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا صحیح ہے تو ہم اس طرح سے یہ جملہ استعمال کر سکتے ہیں نمبر فور آئی ہیو نو اپینین آن دا میٹر آئی ہیو نو اپینین آن دا میٹر یہ سیدھے سیدھے سی جملہ ہے کہ بھئی جس مسئلے پر آپ بات کر رہے ہیں اس بارے میں میرے پاس کوئی رائے نہیں ہے صحیح ہے آئی ہیو نو اپینین آن دا میٹر صحیح نمبر فائیو بس یہ لفظ ہے وٹیور وٹیور جو ہے نا ویری انفارمل بریکٹ میں لکھا ہو ہے آپ کے ویری انفارمل کا مطلب ہے یہ بہت زیادہ انفارمل ایک غیر رسمی قسم کا لفظ ہے جو عام دوستوں ووستوں میں چلتا ہے رسمی قسم کی جگہوں پر یہ جملہ نہیں بولا جائے گا وٹیور کا مطلب ہوتا ہے جو بھی ہو یار ہمیں کیا ہم بولتے ہیں نا کہ ہمیں کیا جو بھی ہو صحیح تو وٹیور کا مطلب جو بھی ہو ہمیں کیا تو آپ کوئی رائے نہیں دینا چاہ رہے اس بارے میں ٹھیک ہے جی آگے جو اب ہم فریز پڑھ رہے ہیں یہ وہ فریز ہیں جب آپ کے سامنے کسی رائے کا اظہار ہو کوئی بات کہے اور آپ اس سے اتفاق کر رہے ہیں کہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں اس کے لئے ہمارے پاس کچھ جملے ہوتے ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں نمبر ون اگزیکلی 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 یہ جو ٹی ہے درمیان میں اس کو اگزیکٹلی اس ٹی کو نہیں پڑھیں گیا یہ بس سمجھیں کہ سائلنٹ ہے یہاں پر اگزیکلی 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 کا مطلب بالکل واقعہ تن آگے لفظ ہے اپسلوٹلی اپسلوٹلی اس کا بھی مطلب یہ ہے بلکل بلکل ٹھیک آپ صحیح کہہ رہے ہیں نمبر ثری کہ جو بات آپ نے کی ہے بلکل سچی ہے بلکل ٹھیک بات ہے نمبر فور کہ بلکل یقیناً ایسا ہی ہے نمبر فائیف میں سو فیصد اتفاق کرتا ہوں نمبر سیکس اس کا لفظی مطلب تو یہ بنے گا کہ میں آپ سے مزید اتفاق نہیں کر سکتا صحیح ہے لیکن اس میں اصل اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنا اتفاق ممکن ہے سارے کا سارا میں نہ کر لیا جتنا میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں اس سے زیادہ اتفاق تو ہوئی نہیں سکتا صحیح ہے تو یہ اصل میں کسی آدمی کے ساتھ بھرپور اتفاق کا مظاہرہ کرنے کے لیے جملہ بولا جاتا ہے I couldn't agree with you more یعنی اتفاق کرنے کی جو ایک حد ہوتی ہے میں نے اس حد تک آپ سے اتفاق کرتا ہوں نمبر سیون اسی طرح آپ یوں بھی بول سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے بلکل میں بھی یہی سوچتا ہوں میرے بھی یہی خیال ہے that's exactly how I feel کہ بالکل میرا بھی یہی احساس ہے مجھے بھی اسی طرح کا خیال ہے نمبر 8 یہ informal ہے informal کا مطلب ایک غیر رسمی قسم کے بے تقلیف سانداز ہے tell me about it tell me about it اب tell me about it کا لفظی مطلب ہے مجھے اس بارے میں بتاؤ لیکن اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یار آپ جو بتا رہے ہیں tell me about it بالکل آپ نے ٹھیک کہا صحیح ہے میں آپ کی بات سے یہ اتفاق کرنے کے لیے ہم یہ expression استعمال کرتے ہیں اس طرح you are telling me you are telling me oblique کے بعد لکھا ہوا ہے you are جو ہے اصل میں you are ہے you are telling me لفظی مطلب کیا بنے گا آپ مجھے بتا رہے ہیں لیکن یہاں پر اس کا مطلب ہے کہ میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں یہ کیونکہ فریز ہے جیسے جو ایک عام غیر رسمی دوستوں کے جو بے تقلیف قسم کے جملے ہوتے ہیں اس طرح کا یہ جملہ ہے جو ایک سٹینڈرڈ اور فارمل قسم کے لینگویج ہوتی ہے اس کا یہ حصہ نہیں ہے اسی طرح نومہ جملہ بھی ہے وہ بھی انفارمل ہے غیر رسمی بے تقلیف سے انداز میں اگر آپ نے اتفاق کا اظہار کرنا ہو I'll say I'll say مطلب I'll say کا مطلب ہے میں بھی کہوں گا یا نہیں جو بات آپ کہہ رہے ہیں میں اس سے اتفاق کرتا ہوں نمبر ٹین I suppose so I suppose so I suppose so یہ بہت استعمال ہوتا ہے کسی سے اتفاق کرنے کے لیے کسی کا یہ کہنے کے لیے کہ آپ نے جو بات کی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے تو اس کے لیے I suppose so یہ استعمال ہوتا ہے اس طرح use this phrase for weak agreement you agree but reluctant یہ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم یہ بہت زیادہ اس کو استعمال کرتے ہیں اور اس کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ آپ کوئی بھرپور قسم کے اتفاق کا مظاہرہ نہیں کر رہے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہاں مجھے بھی ایسی لگتا ہے میں آپ کے بعد سے اتفاق کرتا ہوں لیکن یہ زوردار قسم کا اتفاق نہیں ہوتا